اسلام علیکم دوستو میں ابو علی آج اس لیسن میں میں آپ کو اس ویڈیو کو کی کر کے دکھاؤں گا اس ویڈیو کو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کینگ اچھی طرح آ جائے سب سے پہلے میں اس ویڈیو میں فرس پرسن شوٹر ایک مزل فلیش ایڈ کروں گا مطلب ابھی ادھر میں مزل فلیش ایڈ کروں گا اس ویڈیو کو میں کی نہیں کر سکتا میں نے کوئی گرین سکرین نہیں رہا تھا تو اگر آپ کے پاس گرین سکرین نہ ہو تو آپ اس طرح کریں گے سب سے پہلے میں یہ فائنل فوٹیج آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اچھا ابھی یہ جو مزل فلیش ہے ابھی یہ جو مزل فلیش بن رہے ہیں آج میں آپ کو یہ بنانے سکھا ہوں گا اس کو بند کرتا ہوں سب سے پہلے میں کوئی مزل فلیش ایمپورٹ کروں گا شورٹ فرنٹ میں یہ ایڈ کرتا ہوں آفٹر ایفیکٹ میں میں ایمپورٹ کروں گا اب اسے اپنے ویڈیو کے اوپر لاؤں گا اور اس کا جو بلینڈنگ موڈ ہے وہ ایڈ کروں گا اگر آپ کے پاس ایکشن اسینشل ٹو ہے وہ آلریڈی اس کا یہ جو بلیک بیکراؤنڈ ہے یہ پری کیٹ ہے وہ لیکن یہ نہیں ہے یہ اس کا بلیک بیکراؤنڈ ہے اگر میں اس کو ایڈ کروں تو میرا وہ صحیح ہوگا اچھا اب یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ مزل فلیش صحیح نہیں دیکھ رہا کیونکہ اصل ریل لائف میں اگر مزل فلیش بنتا تو گن اوپر ہوتا کیونکہ یہ مزل فلیش گن کے پیچھے ہوتا ہے اب میں کروں گا کیا میں دو طریقے سے اسے کر سکتا ہوں بلکہ تین طریقے سے اسے کر سکتا ہوں فرس یہ کہ میں اس ویڈیو کو یہ جو گن والا ویڈیو ہے اس کو ڈیوپلیکیٹ کروں گا کنٹرول ڈ ڈیوپلیکیٹ ہوگا اب میں اپنے ہاتھوں کو ماسک کروں گا پین ٹول سے ویسے رف ماسک بنا رہا ہوں آپ نے اگر کرنا ہوا تو صحیح طرح پریسائز کریں اب یہ میں نے اس کو ماسک کیا ہے میں اس ویڈیو کو ادھر سے اوپر لے جاتا ہوں اب یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ میرا گن میرے گن نے اس مزل فلیش کو کو توڑا سا ہائٹ کیا ہوا ہے بس ٹھیک ہے اس طرح میں نے اس طرح بنا دیا ہے اب یہ ایک فریم کے لئے ہے بلکہ میں نے ادھر رکھنا تھا اس کو مزل فلیش کو میں ادھر رکھتا ہوں اور اپنے ماسک کو صحیح کرتا ہوں ڈبل کلک اور اب اسی پلے کروں گا اب ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ نے اپنے اس بات کو وہ کرنا ہے کی فریم دینا ہے اور گن کے اس گن کو آپ نے ماسک کرتے جانا ہے فریم بائی فریم پھر یہ صحیح ہوگا مزل فلیش کی سکیل کو تھوڑا بڑھاتا ہوں اب کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بڑا مزل فلیش ہے جب میں کام کرنا ہوتا ہوں کسی مزل فلیش پر میرے خیال سے مزل فلیش اتنا ہی کافی ہے اب مزل فلیش کا یہ فلیش ہے یہ صرف ایک فریم کے لئے ہے تو اگر آپ ایک فریم میں بہت چھوٹا ڈالیں گے وہ عجیب لگے گا اگر آپ اس کو تھوڑا بڑا بڑا ہے تو اچھا لگے گا اب ایک سیکنڈ میں at least 23 فریم ہے اگر آپ ایک فریم پہ بھی اتنا کچھ جوسی کریں گے تو اتنا اچھا نہیں لگتا اب میں اس کو اگر چھوٹا کروں مطلب وہ کہتے ہیں اتنا ہی صحیح ہے اگر بھی اگر میں اس کو پلے کرو اجیب لگے گا اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں کو مطلب اس ہاتھ کو فریم کی کرنا ہے اس کے بعد اس کے لیئر کو مزل فلیش پہ رکھنا ہے یہ تھوڑا سا وہ ہے سلو پراسس ہے اور کینگ بار بار روٹو سکوپنگ مجھے بہت بورا لگتا ہے اس وجہ سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم گرین سکرین یوز کریں تو گرین سکرین پہ ہم لوگ کی لائٹ اپلائی کریں گے اور کی لائٹ جو ہے اس گرین کلر کو ختم کر دے گا میں فوٹیج کو انپورٹ کروں گا ادھر ایفیکٹس میں میں لیکوں گا کی لائٹ کی لائٹ 1.2 ہے میں اس کو ادھر اپلائی کرتا ہوں یہ جو آئی ڈروپر ہے اس کو گرین سکرین پہ کلک کروں گا یہ جو گرین سکرین ہے وہ ختم ہو جائے گا اب میں اپنے ویو کو میں سکرین میٹ رکھوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک صحیح نہیں ہاں میرا کینگ سکرین گین کو میں بڑھاؤں گا اس طرح میں سکرین میٹ کی آپشن میں ہوں گا سکرین میٹ میں ادھر میں وائٹ کو کم کروں گا تو یہ جو گن ہے یہ صحیح ہوگا میں دکھاتا ہوں آپ کو پورا میں زیرو کر دیا یہ اب جب آپ سکرین وائٹ کو کم کرتے ہیں تو اور بھی بہت سی جگہ وائٹ نظر آتا ہے تو آپ نے بلیک کو پھر بڑھانا ہے اچھا جب آپ بلیک کو وائٹ سے زیادہ کرو گے تو وہ تھوڑا سا ریزلٹ خراب دے گا تو آپ نے وائٹ کو بڑھانا ہے اور بلیک کو کم رکھنا ہے اب میں نے خیال سے یہ کی ہے اب اس کے جو ایجز ہیں وہ بہت ہارڈ ہیں شارپ ہیں میں کیا کروں گا میں صافت نیس کو توڑا بڑھاؤں گا سکرین پری بلر بھی اب دیکھ سکتے ہیں وہ توڑا سا سافٹ کرتا ہے اور شرنک اینڈ گرو اس کو میں فلحال نہیں چہرتا نرکال سے فلحال ٹی ہے اب میں اپنے ویو کو فائنل ریزلٹ پہ رکھوں گا اس طرح لیکن اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈارک لائن آ رہا ہے میں اسے شرنک اینڈ گرو سے کم کر سکتا ہوں تو کم کروں گا اس کی ویلی کو شرنک اینڈ گرو کو یہ پھر بھی رہتا ہے یہ ختم ہو گیا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے آسانی سے اپنے ویڈیو کو اپنے ویڈیو کی بیک گراؤنڈ کو ختم کر گیا اگر ہم مزل فلیش ڈالنا چاہے تو وہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں میں مزل فلیش کو اس کے نیچے رکھوں گا اس کے موڈ کو ایٹ کروں گا کیوں نہیں ہوا اچھا بیک گراؤنڈ نہیں ہے یہ جو موڈ ہے یہ کسی بیک گراؤنڈ پر کام کرتا ہے تو میں کوئی ایمیج یہ ایمیج ایمپورٹ کروں گا اور اس کو نیچے رکھوں گا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مزل فلیش صحیح طرح وہ ہو گیا میں مزل فلیش کو تھوڑا بڑا بناؤں گا اتنا اب دو میں ادھر رکھتا ہوں ادھر بھی مجھے چاہیے ہوگا تو میں اس کو ڈبلکیٹ کروں گا اور سکوائر بیکٹ پریس کروں گا اور اس کے پوزیشن کو سیٹ کروں گا سکوائر بیکٹ پریس کروں گا اس کے پوزیشن سٹ 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 کروں گا کنسول کا بٹن اب آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے میں نے اس گن کو ماسک کیا ہے اب یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا فالٹ ہے میرے گرین سکرین میں کیونکہ میرے گرین سکرین میں ایک رنکل آ رہا تھا تو یہ پرابلم کر رہا ہے اب میں اسے صحیح کر سکتا ہوں وہ مسئلہ نہیں ہے میں اسے ٹائنٹ ٹول سے وہ کر سکتا ہوں کیا کہتے ہیں ماسک کر سکتا ہوں تو میرا یہ پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گا تو آج کے لیسن میں اتنا ہی کافی ہے اس ویڈیو کے بعد میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں میں کچھ افیکٹس وغیرہ یوز کر کے کینگ کو اس طرح بناوں گا کہ وہ دیکھتا ہے کہ ریل ہے مطلب انٹیگریشن کو کمپوزٹنگ کو مزید اچھا کروں گا ابھی تو میں نے صرف کیلائیڈ اپلائی کیا ہے اور یہ ریزلٹ آ رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی افیکٹس ہیں جس کے اپلائی کرنے کے بعد آپ کا ویڈیو مزید اچھا لگے گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کی نیچے کمینٹ کر سکتا ہے آفٹر افیکٹس کے مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پر وزید کی ہی ہے جو ہے mewnapt.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ مجھے ہم مجھے 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 موسیقی